امتیاز احمد صاحب جی پوچھتے ہیں کہ سونے کے وقت کے جو عذکار ہیں جیسے آیت القرصی ہے چار اکل ہیں دعائیں ہیں اگر یہ بستر پر لیٹ کر اور بغیر وضو کے پڑھیں تو یہ جائز ہوگا ہمارے لیجیے جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے سویں اس لئے کہ بعض روایات میں بعض دعائیں آتی ہیں جیسے اللہم انی اسلمت نفسی علیک مخاری کی روایت ہے اور اس کے فضائل میں ہی آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور پھر سوتے وقت جب بستر پر آدمی لیٹنے لگے یا لیٹ جائے تو یہ دعا مانگے تو اگر اس کی موت لکھی ہوگی اس رات میں تو وہ شہادت کی موت ہوگی تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی تو یہ وضو کے ساتھ مشروع ہوتا ہے اور ویسے بھی دوسری روایات میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی وضو کر کے سوتا ہے اور رات میں اسے کئی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ دعا مانگتا ہے اس کے لیے کہ یا اللہ اس پر رحم فرما یہ وضو کر کے سویا تھا تو یہ فضائل ہیں وضو کر کے سونے کے اس لیے وضو کر کے ہی سونا چاہیے اور اس کا اتمام کرنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر یہ اذکار کر لیں ادب و اترام سے پھر لیٹ جائیں لیکن اگر کبھی تھکاوت ہو اور بیٹھنے کی احمد نہ ہو رہی ہو تو لیٹے لیٹے بھی یہ اذکار پڑے جا سکتے ہیں موسیقی